اب ناظرین جب میں نے جوائن کیا پہلے دن جب میں نے ٹیشر سے بات کی میں نے سلبائی اٹھا کے دیکھا میں نے سٹوڈنٹ سے بھی کچھ تھوڑی بہت تھا ان کی ایڈمیشن کے طریقے کارٹ پر نظر ڈالی لائبریری کو وزٹ کیا لیبز میں جا کے دیکھا سب کچھ بہت اچھا تھا خرابی کہاں پہ تھی خرابی تھی بھی صحیح کہ نہیں تھی بیماری ہے بھی صحیح اس مریض کو جو آپ کے پاس آیا ہے سوال یہ ہے کہ how to find the reason how to diagnose the disease کوئی پیشنٹ نظر ہی نہیں آ رہا اور اگر ہے تو it is he is reluctant to talk he is reluctant to have a check کیا کریں the students were too afraid to talk اب آپ کو میری serious شکل نظر آ رہی ہوگی میری مسکرہات غائب ہو گئی ہے a very serious thing the students are too afraid to talk اس قدر ہوا اس قدر ڈر اور خوف کی فضا قائم کی گئی تھی میں نے ان کو بلانے کی کوشش کی وہ آنے کو تیار نہیں تھے اور اگر آ جاتے تھے تو بات کرنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے آج تک کبھی کئی لوگوں میں سے کئی لوگوں نے dean's office کے اندر کی شکل نہیں دیکھی تھی اور اگر شکل دیکھی تھی تو بہت ہی bitter experience لے کر وہاں سے گئے تھے they were not ready to talk کیا ذریعہ تھا میرے لئے میرے پاس اب ان سے بات کرنے کا ان سے پوچھنے کا کہ مسئلہ کیا ہے جو مسئلیں ہمیں نظر آ رہے تھے وہ تو بات کی بات ہے لیکن ان سے بھی تو پوچھنا تھا the only medium was facebook جس پہ انہوں نے express کیا اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ facebook پر لوگ بعض دفعہ غلط چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں لیکن اکثر دفعہ صحیح بات دل کی بات express کر دیتے ہیں یہ facebook کا ایک بہت بڑا احسان ہے جس کی مخالفت کی جاتی ہے universities کے اندر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے facebook پہ اپنے students کو دوست بنایا ہے آپ دین ہیں آپ کی کوئی حیثیت ہے میں نے کہا مجھے اپنی حیثیت کا علم ہے اور آپ نے students کو اپنی facebook پر ایڈ کیا ہوا ہے as friends اور جو چیز بھی آپ لکھتے ہیں وہ سارا open ہوتا ہے سب کے لیے family members کے لیے بھی close friends کے لیے بھی اور students کے لیے بھی لڑکے لڑکیاں شامل ہیں ان سب میں یہ تو بڑی عجیب سی کچھ کیا لفظ استعمال انہوں نے کیے تھے کہ غیر موضوع یا اردو مجھے اتنی اچھی نہیں آتی اس کا کیا لفظ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ انگلیش میں کیا کہیں گے اس کو عام طور پر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بہت بری بات تو نہیں ہے یہ کوئی جرم تو نہیں ہے یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت تو نہیں ہے لیکن اسے برا مکرو سمجھا جاتا ہے سٹوری آف فیس بک بھی بڑی مزیدار ہے اور فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کمپیوٹر سائنس کے ہیڈ و ڈیپارٹمنٹ ایک اور یونیورسٹی کے انہوں نے اپنی فیس بک پہ یہ میسج لکھا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے اور اب میں فیس بک کو ایک مہینے تک استعمال نہیں کروں گا اس سے آپ کیا امپلائی کرتے ہیں between the lines کیا میسج دے رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس کو کوئی غلط حرکتیں ہوتی ہیں فیس بک کے اندر فیس بک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکرو ہو جاتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر فیس بک کو ہمیں بین کر دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے ایمیل کو بھی ختم کر دینا چاہیے کمپیوٹرز کو بھی ختم کر دینا چاہیے پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ تو ایک بڑا بنیادی سوال ہے فیس بک کی کہانی مارک زکربرگ نے شروع کیا اس کی ممبرشپ کس طرح آہستہ آہستہ بڑھی اور اس کے بعد کس طرح وہ ساری دنیا میں چھا گئی لیکن اس سے پہلے ایکارڈنگ ٹو دا ہارورڈ کریمسن جب یہ اس کا نام فیس میش تھا اس نے استعمال کیا فوٹوگرافز کو یوزڈ فوٹوز کمپائل فرم دا آن لائن فیس بکس اف نائن ہاؤسز اف ڈیفرنٹ ہاؤسز این ہارورڈ یونیورسٹی دو تصویریں وہ ساتھ ساتھ رکھتا تھا غالباً لڑکیوں کی کیونکہ ایک ایمورال ایکٹ سمجھا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ آسکنگ یوزرز ٹو چوز دا ہارٹر پرسن اس نے آن لائن پر ہیک کیا ان کی تصویروں کو وہاں سے تصویریں چرائیں اور دو تصویریں ساتھ لگا کے پوچھتا تھا کہ کون سا زیادہ کون سی زیادہ یا کون سا زیادہ ہارٹ اور وہاں سے امیجز چوری کیا ہے دو تصویریں چیز دا ہارٹر پرسنگی فر لیگل ریزن یہ بننی بننی تھی ہر صورت میں چاہے یہ غیر اخلاقی تھی یا اخلاقی تھی یہ ہو نہیں ہونا تھا کیا نیام کرتا ہے ڈای 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 آی ڈای 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 وردی囉 دو ت grappل بریدی بریدی بردی چیئی بیشی ڈای رویدی ایک پیکچرز ہی لیٹر فیسٹ ایکسپلشن فرم ہارورڈ فر ہز ایکشنز ہاویور آل دا چارجز ور ایونچولی ڈراؤپٹ کہانیاں مشہور ہیں اس کے بارے میں کہ وہ اس کو بلایا گیا کمیٹی کے سامنے اور اسے کہا گیا کہ جب تم نے یہ سائٹ لانچ کی تو ہارورڈ کا اتنے لوگوں نے اس پر دھاوا بولا کہ ہارورڈ کا کمپیوٹر پچیس منٹ کے اندر دیکھ ڈاؤن ہو گیا تو اس پر مارک زکربرگ نے کہا کہ پچیس منٹ میں نہیں ہوا دو منٹ میں ہوا تھا وہ نے اس سے پوچھا تمہیں کوئی ریپنٹنس ہے اس نے کہا مجھے بلکل کوئی ریپنٹنس نہیں اس نے کہا اگر ہم تمہیں ماف کر دیں تو تم دوبارہ تو یہ نہیں کرو گے اس نے کہا اب دوبارہ بھی یہ کروں گا اب یہ کہانیاں مشہور ہیں اس کے بارے میں ہارورڈ کے پروفیسرز کو احساس ہوا پھر جیسے ہمارے پروفیسرز کو بھی تک یہی لگتا ہے نا کہ فیس بک بہت ہی بری چیز ہے تو ہارورڈ کے پروفیسر بھی اتنے ہی جاہل تھے پھر ان کو کچھ عرصے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ جو چیز اس نے بنا دی ہے یہ وہ پیش ڈی کرنے کے بعد ہارورڈ کے بزنس سکول میں کئی سال تک پڑھانے کے بعد بھی سوچ نہیں سکتے تھے جو اس ٹین ایجر بچے نے بنا دی ہے اور اس کے سلے میں ہم نے اس کو یونیورسٹی سے باہر نکال دیا ہے ٹھیک ہے اس نے وائلیٹ کی ہیں ہیومن رائٹس کو ٹھیک ہے اس نے چوری کی ہیں پکچرز کو ٹھیک ہے اس نے یہ بھی کیا ہے کارپریشنز امریکہ کی کیا کرتی ہیں اپنا بزنس حاصل کرنے کے لیے ملکوں کے تختیں اُلٹ دیتی ہیں اس نے چھوٹی سی بات کی تھی صرف لیکن ایسا بزنس کھڑا کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہماری یونیورسٹی میں گربر کیا ہے یہ اس کا ہیڈکوارٹرز ہیں اس وقت جو بلکل بغیر پیسوں سے شروع ہوا تھا فیس بک اور ہم کہتے ہیں بیندہ فیس بک اکثر پڑھے لکھے لوگوں کو میری وائل مجھ سے کہتی ہیں آپ ہر وقت فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں کس کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہو تم کسی سے پوچھا تم فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہو تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو فیس بک پہ نہیں بیٹھے ہوئے جیسے فیس بک پہ بیٹھنا کوئی بہت بڑا گناہ ہے ایم ایس آئی ٹی کا کورس جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں فیس بک کو ہم ایزا بیسک ٹول استعمال کرتے تھے تمام بچے فیس بک پہ چوبیس گھنٹے رہتے تھے کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہیں پوسٹ کر دیتے تھے میں نے آپ کو شیر سنایا تھا نا کہ کیوں کیا شیر تھا کہ تو ایک یہ تینڈنسی ضرور ہوتی ہے انسان جب ڈپریس ہو جاتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں چینج لانا چاہتا ہوں فوری چینج لانا چاہتا ہوں میں ارپاس ٹائم بہت کم ہے وہ نہیں آتا ریزسٹنس ہوتی ہے آپ ایک سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کو بہت ریزسٹنس ملے گی ایٹیچوٹ کی ریزسٹنس ملے گی ٹکنالوجی کی نہیں ایڈمنسٹریشن کی بھی نہیں پوفیسرز کی ریزسٹنس ملے گی تو مجھے پھر تکلیف ہوتی ہے میں ڈپریس ہو جاتا ہوں میں ڈسکرنٹرلڈ ہو جاتا ہوں اور میں فوری تو اور پہ فیس بک پہ لکھتے تھا ہوں آئی ایم فیلنگ ڈپریسٹ آئی میں ریزائن این گو تو ریکٹر سامنے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ لکھا کریں آپ ماشاءاللہ سے سمجھدار انسان ہیں میں نے کہا انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں یہ بھی ذرا ذرا سوچ لیں یہ Now You See It ایک بڑی مشہور کتاب ہے اس کا سامنے پیج نظر آ رہا ہے کور پیج نظر آ رہا ہے کیا تھے ڈیویٹسن کی لکھی ہوئی ڈیوک یونیورسٹی میں وہ کام کرتی ہے بہت بڑی لکھی خاتون نیوز ویک نے کور پہ یہ فوٹو لگائی اور کہا کہ آئی پاڈ یہ آئی پاڈ کے زمانے سے پہلے کی بات ہے آئی پاڈ جب ہوا کرتے تھے کافی پرانی بات ہے بیس پچیس آئی پاڈ دیر فور آئی ایم یہ سٹیف جابز کہہ رہے ہیں بڑی مشہور سہینگ ہے نا I think دیر فور آئی ایم وہ کہتا ہے آئی پاڈ دیر فور آئی ایم ایم ٹی وی میں پیٹر جیننگز اگر آپ نے دیکھا ہو بہت اچھی خبریں پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ فری آئی پاڈ دے رہے ہیں ڈیوک یونیورسٹی والے شیکسپیر آن آئی پاڈ کیلکولس آن آئی پاڈ دی آن لائن ایکیڈیمک پبلیکیشن انسائیڈ ہائر ایجوکیشن وریڈ فور آور ریپوٹیشن ہائر ایجوکیشن کے بڑے بڑے بابے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیوک یونیورسٹی جو بڑی ریپیوٹیڈ یونیورسٹی ہے وہ کیسے اوچھے ہتھکندوں پہ آ گئی ہے کہ ہر بچے کو ایک آئی پاڈ دے رہی ہے مفت آئی پاڈ دے رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ طریقہ ایڈورٹیزمنٹ کرنے کا ڈیوک کو کیا مصیبت ہے ڈیوک کے پاس تو ساری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں آنے کے لیے ان کو ایسے ایسے کیا کہنا چاہیے تھرڈ کلاس ہتھکندے تو اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ آئی پاڈ دے رہے ہیں انڈرگریڈوٹ سٹوڈنٹس کو ہاو وڈ ڈیوک یونیورسٹی ڈیل ویڈ پرسیپشن that one of the country's finest institutions with selective admissions a robust enrollment and a plush endowment بیت آشا پیسا would stoop to a publicity ploy اس قدر وہ نیچے گھر جائیں گے کہ وہ آئی پاڈ دے دیں گے بغیر کسی مقصد سے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ technology استعمال کیسے ہوگی learning کے لیے اور یہی تو مزے کی بات کی اس میں جو ڈیوک والوں نے کیا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کا homework کیے بغیر کہ یہ technology کیسے استعمال ہوگی انہوں نے آئی پاڈ دے دیا بچوں کو اور پھر کیا ہوا کرونکل سمپل fact of the matter comments تھے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگوں کے امریکہ میں تو پھر آپ پاکستان میں تو خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ professors technology کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے جو کچھ ان پندٹس نے پندٹس نے سوچا تھا وہ کس وجہ سے ہوا کہ Duke were approached by Apple about becoming one of the six Apple digital campuses each campus would choose a technology that Apple was then developing and would propose a campus-wide use for it it would be a partnership of business and education partnership partnership of business and education unthinkable in a country other than that university بہت اور کچھ انسیح ہوں گی لیکن بہت کم میں ایسا it would be a partnership of business and education exploratory in all ways کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا جب ہی تو مخالفت ہو رہی تھی یہ تو بات بھی بنتی تھی یہ والے پروجیکٹس کو Apple کے ساتھ business partnership کرنا and then archive them another selected audio software for creating audio archives and other infrastructure what landed us in hot water was that at Duke instead of any of these we choose a flashy new music listening gadget that young people loved but that baffled most adults we selected iPods اور سارے کے سارے بابے پاگل ہو گئے اس پر اور اس کے بعد پھر کیا ہوا the iPod did not have a single known educational application at that time یہ بھی آپ مزے کی بات دیکھیں it was not designed for education technology was جب وہ بنایا گیا تھا اس کی جو technology تھی وہ education کے لئے نہیں بنائی گئی تھی nor did it seem to fall into that overpriced and top down category known as IT information technology or instructional technology کے اندر بھی وہ نہیں آتا تھا gigantic billboards had sprung up everywhere showing young people dancing wildly against brilliant bright backgrounds what could possibly be the educational thing about iPods dance کرنے کے اچھا ہے educational کیا چیز ہو سکتی اس کے اوپر no one was thinking about their learning potential because they were so clearly about young users not about IT administrators no one was thinking about their learning potential because they were so clearly about young users not about IT administrators that's why they intrigued us our thinking was that educators had to begin talking seriously the fact that incoming students were born after the information age was in full swing they were the last entering class who as a group would remember the before and after of the internet if they were born roughly in 1985 this teachers was the world would have been entering grade school around the time that Tim Bernard Lee was inventing the protocols for the worldwide web وہ لوگ جنہوں نے جو internet کی age میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد professor بن گئے وہ ان چیزوں کو appreciate نہیں کر سکتے تھے these kids had grown up اب kids کی بات ہو ری these kids have grown up searching for information online they had grown up socializing online to playing games with their friends online and of course sharing music files online categories and distinctions that an earlier generation of students would have observed in school and at home between knowledge making and play came bundled in a new way for this first generation of kids who in their informal learning were blurring that boundary game play and education can blurring line was now finished play and education cut cut out the first generations had not changed much but at home online there were already information searchers they had learned by googling what if instead of telling them what they should know we ask them what if we continue the lesson of the internet itself and let them lead us into a new exploratory way of learning in order to see if this self directed way might mean something when it came to education what if we assumed that their experience online had already patterned their brains to a different kind of intellectual experimentation and what if we let them show us where the pedagogical results of such an experience might lead to faculty is always conservative and students are afraid میں just university کی بات کر رہا اس کی کہانی آگے لے کے چلتے لیکن ایک فکفی بات